اسلام علیکم سیچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ زرمی ناظر کراچی کی علاقے لیاری میں شہید انور بھائی جنگ آئی ڈبلوچ اتحاد تحریک امن دوست کیسا تروی برسی کے موقع پر تازیتی پرگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں نوجوان قیادت قومی سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کر کے شہید کے امن دوست خاج اقیدت پیش کیا مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ اس چینل نے لیاری کے لیے بڑا کام کیا ہے ایسے عظیم شخصیت ہیں ہنوار بھائی جنگ جیسی شخصیت کے تقریب کو بھی کور کرنا آپ نے اپنے اخلاقی فریضہ سمجھا یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے تو آج ہمارے اس تقریب میں سینیٹر صاحب موجود ہیں ایم این اے صاحب موجود ہیں ایم پی اے صاحب موجود ہیں پیپل پارڈی سے تاروخ رکھنے والے لوگ موجود ہیں سیاسی مدبر اکابرین یہ سب ہماری دعوت پہ آئیں یہ کچھ سیاسی جلسہ نہیں ہے یہ ایک تازیتی پروگرام ہے جو انوار بھائی جنگ کے منکت کیا گیا آپ کا بھی شکریہ ان دوستوں کا شکریہ جو اس وقت سٹیج پہ بیٹھیں آپ نے مجھے کور کیا میرے پروگرام کو کور کیا آپ کا اور مستو ملہ کا بہت بہت شکریہ دوسروں قوموں کے ساتھ ایک پھل کی ایسے سے کام کرتے تھے وہ سب قومیتیں تھی وہ سب کو اکٹھا لے کے وہ چلتے تھے وہ فقط ایک بلوچ بلوچ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ یہاں پر لیاری میں اور جہاں پر جہاں جہاں پر مظلوم قومیتیں تھی ان کے لیے وہ حق کی آواز بلند کرتے تھے میں سمجھتا ہوں یہ فقط بلوچوں کے لیے نہیں بلکہ سب قومیتوں کے لیے ایک بہت بڑا عظیم نقصان ہے اور نقصان تھا اور آج ہم اس کو جب اکٹھے ہیں سب جتنے بھی قومیتیوں کے لوگ یہاں پر جمع ہیں اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا واقعی ایک لیٹر تھا وہ ہمارے بہت بڑا بروچ قوم کے لیے بہت بڑا اساسہ تھا وہ سب قومیتیوں کے لیے کا اساسہ تھا اور یہ نقصان ہم کبھی اس نقصان کی یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس نقصان کو ہم کبھی پورا نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں اس جیسا جھری اور نیڈر رینوہ بہت کم لوگوں کو یہ محصر ہوتا ہے کیونکہ صدیوں کے بعد اسے لیٹر پیدا ہوتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا بولوں اس کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں اس کمی کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مظلوم قوم کے لیے وہ ایک آواز تھے اور جہاں بھی جاتے تھے کہیں پر کوئی آدھسہ ہوتا تھا یا آسپیٹل ہوتا تھا یا کہیں پر کوئی خوشی کا بھی موقع ہوتا تھا وہ ہر چگہ پہ پہنچ جاتے تھے چاہے کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ وہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے وہ کچھ سوچتے نہیں تھے وہ قوم کے لیے وہ پورے جتنے بھی اقوام تھے ان کے لیے وہ سوچتے تھے اس نے کبھی تاثب کی سیاست نہیں کی اس نے کبھی کسی فرد کی سیاست نہیں کی اس نے ہمیشہ پاکستان کے جتنی مظلوم قومیتیں رہ رہی ہیں ان کے لیے اس نے ہمیشہ صدا بلند رکھا ہے ہمیشہ حق کی بات کر دیتے اور کچھ لوگوں کو یہ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں یہ کٹکتے تھے اور انہوں نے اس کو شہید کیا ہے اور شہید ہمیشہ زندہ ہے اور قومیتوں کے لیے وہ ہمیشہ ایک مشعل رہا ہے وہ ہمارے ہم ان کو ایک اپنے ایک دوست میرا تو میرا دوست بھی تھا وہ میرے لیے ایک ریبر بھی تھا ایک رینما بھی تھا وہ ہمارے لیے مشعل رہا تھے اور آج بھی ہم اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں جتنے بھی مظلوم قومتیں رہ رہی ہیں اس وقت پاکستان پیپرز پارٹی ہی وائد جماعت ہے جو مظلوم قوموں کی آواز ہے اور انشاءاللہ پیپرز پارٹی یہاں پر مظلوم قومتوں کی جنگ لڑ رہی ہے اور ہم سب شانہ بشانہ سات مل کر ایک ہی صفحے پہ رہ کر ہم اپنے اپنے مظلوم قومتوں کے لیے ہم جنگ لڑیں گے اور یہ جنگ جاری رہے گی جب تک مظلوم قوموں کو ان کے حقوق نہیں ملتے اور انشاءاللہ ہم تبلے جنگ بچائیں گے اور یہ تبلے جنگ بچتا ہی رہے گا یہ ہمارا یہ نکارہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب بھی میدان عمل میں آئے ہوئے اور کام کر رہے ہیں مظلوم قومیتوں کی جہاں جہاں بھی رہے ہیں جہاں ظلم ہو رہے ہیں وہ آواز حق بلند کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اب سب قومیتوں کی جنگ لڑیں گے بہت بہت شکریہ یہ تھی اب تک کی نیوز مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز ہمارے ساتھ رہیے